اسلام علیکم اور میری آج کی ویڈیو ایستامہ یا دمہ جس کو اردل میں بولتے ہیں اس کے بارے میں ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں بیسکلی جو ایستامہ ہے وہ جو ہمارے لنگز میں جو سانس کی نالیا جو ہوتی ہے اس میں سوزش یعنی انفلمیشن اور وہ تنگ ہو جاتی ہے نیروڑنگ آف ایئر ویس کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے اور اس کا جو رینج ہے بھی ماریٹ لیول سے سیوریٹی کے طرف جا سکتی ہے یہ ہماری پر سیوریٹی کے بعد یہ لائف لانگ کنڈیشن بھی بن سکتی ہیں اب کمنگ ٹورڈز رسک فیکٹر اس کا پہلا رسک فیکٹر یہ ہے کہ ایف یو آر اس سموکر اس سیکنڈ یہ ہے کہ سیکنڈ ہینڈ سموک ہو سکتا ہے ترڈ یہ ہے اگر آپ کو کوئی بلیٹ ریلیٹیو ہے جس کو آریڈی دمہ ہو یا اس دمہ ہو تو پھر آپ میں بھی اس بیماری کی رسک یعنی جو رجحان ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور جو لاسٹ بٹ نوٹ دلیسٹ جو اس کا فیکٹر ہے دیٹیز ہی فیور ہی فیور میں اس طرح ہوتا ہے جو ایلرجک آپ ہوتے اس میں یہ ہوتا ہے ہی فیور میں اس طرح ہوتا ہے رنی نوز اور ایچی آئیز آپ کی ہوتی ہے یعنی ایچنگ ان آئیز علامت اس بیمارے کی سب سے پہلی سمٹم اور علامت یہ ہے کہ آپ کو سانس لینے میں مشکل پیش آئے گی خاص کر رات کو اور صبح صویرے اور دوسری جو ہے چونکہ آپ کو سانس لینے میں مشکل پیش آئے گی تو لازمی بات ہے جب آپ سانس لیں گے تو اس میں ایک مخصوص قسم کی آواز آئے گی جس کو انگلیش میں بولتے ہیں ویزنگ ساؤنڈ اور تیسری جو اس کی علامت ہے وہ چسٹ ٹائٹنس ہوگی چوتی جو اس کی علامت ہے وہ آپ کو اس میں کانسی بھی ہوگی بٹ وہ کانسی بلغم والی ہوگی کیونکہ جب وہ بلغم آپ اس کو کانسیں گے جب آپ اس کو ٹوکیں گے تب ہی آپ پھر وہ جو ایئر ویز ہیں اس سے وہ میوکس دور ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو تھوڑی سی راحت محسوس ہوگی اب اس کے وجوہات کیا ہے اس کے کاؤز کیا ہے اس کے جو سب سے پہلا جو پرائمری کاؤز ہے وہ ایلرژک ایریکشن کی وجہ سے ہوتا ہے اگر آپ کسی چیز سے ایلرژک ہے اس میں جو اگر آپ مٹی یا جو ڈسک ہے مٹی یا جو ڈسٹ ہے اس سے آپ ایلرژک ہے سیکنڈ جو پولنز ایک قسم کے پول ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی خوشبو کی وجہ سے ہوتا ہے سرد موسم ہے اور فیفت جو ہے سموکی ایریاز یا اگر آپ خود سموکنگ بھی کرتے ہیں جو سیکنڈری یا ٹرشری فیکٹر ہے وہ آپ کے سٹرونگ ایموشنز ہیں آپ کو کوئی پریشانی آگئی ہے اس کے بارے میں آپ سوچتے رہتے ہیں سو ایٹ کن بی سیکنڈری اور ٹرشری فیکٹر وچ کن کاؤز ایستما اور لاسٹ بٹ نوٹ تلیسٹ ٹریٹمنٹ کے بارے میں فرسٹ آف آر یہ ہے کہ ایستما کو مکمل طور پر آپ اس بیمارے کا خاتمہ نہیں کر سکتے ہاں اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ آپ اس کے اثرات کو ختم کر سکتے ہیں اب اس میں آپ کو کرنا کیا ہوگا فرسٹ آف آر یہ ہے کہ جن چیزوں سے آپ ایلرجک ہیں اس کو جاننے کی کول کوشش کریں اور ان کو ایوائیٹ کریں یعنی خود کو ان چیزوں سے دور رکھیں سیکنڈ یہ ہے کہ برونکو ڈائیلیٹرز جو کہ ہوتے جو انہیلرز ہوتے ہیں وہی آپ لے اور وہ صبح و شام مطلب سونے سے پہلے اور صبح جیسے ہی آپ جاگ جائے اس وقت اگر آپ لے میرے دادا تھے اور انہیلنگ فرسٹر ایک انہیلر آتا ہے جو انہیلیٹرز ہے کہ وہ آپ کو ٹائمی اور پوستر انہیلر سکتے ہیں یہ ایسٹر ایک باپی ایستر ایک انہیلیٹرز ہے آب باقی اس کے بعد میرے خواستے ہیں اگر آپ انفلوینزا اور نمونیا جو بیماریا ہے اس کی ویکسنیشن کروال ہے سو ایسٹر ایک آسو ہلک اوپ آب پر ایسٹر ایک آسو ایسٹر ایک آسو کندی میں ایک آسو ایک آسو شکریہ